الحمدللہ رب العالمین ولا قبط للمتقین الصلاة والسلام على صید الانبیاء والمرسلین والحمدللہ رب العالمین محترم بزرگو دوستو نبی علیہ السلام فرمو ماہ مبارک اسمہ سے تری عشر گوڑنوک عشر چو عشر رحمت دیم عشر چو عشر مغفرت اور تریم عشر چو جہنم کے عذابنی چھوٹکا رک عشر عشر رحمت یسوز ی ریت رب العالمین یت امت اس پت اک رحمت بنائیت بہترین ریت چنانچہ ترمزی شریف اس اندر چھے روایت روایت کرن ویل صحابی چھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ تم فرماوا آخری دوحہ سا شہبانک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر تمام صحاب صوب جمع مسجد نبی اس اندر پدتک اخ خدب خدب کیاوس خدب اسمہ فرمو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرموک اے میانیو صحاب صوبو تو اے پیٹھا چھو اخ ریت انو وال اخ ریت سایا فگن گا سن وال یوسو ریت رحمت کو ریت چھو یت ریت اسمز اخ رات سوچی یا ساس بگو راتو کو تو بہترین رات چھے یعنی شب قدر اور مختلف چیزیں ان انوان فرمائی آتی روایت اندر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایچ روایت اندر جنابی علیہ السلام ایک جائے فرماؤں کی یہ ریت چھو رحمت کو ریت مواساہ تک تا ہم دردی ہوند ریت لہٰذا ایکس انسانا چھو سمجھن یہ رحمت چھے کیا ہے یہ رحمت کتکن کر بہ حیصل اللہ تبارک و تعالی سنز سو چھو یہ کہ اخ انسان گشیت رتس منز ہم دردی ہر ایکس انسانا چھتا ہوں یعنی اگر ایک انسان پنیس گرس مجھن چھو یہ کھان چھو آئے اصل پیٹ لیکن امیش یہ خیال تھا ہوں کی خبر میون حمسائی امیس ماں فاقل ہوگو موت امیش شاہ کھان خطر چیز کین نا اگر میں زیسین گرس مجھن چھو امیس حمسائی شاہ آخ سنتی کین نا کیا جئے اکیس حدیث پاکستان در فرمو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اللہ تبارک و تعالی اے دنی کے ان لوکو لہذا دوستو یریت یا تمجھوز گوڑنو کشرو رمو تو کشرو یہ چیز ہشنا وہاں کہ آخ انسان امیس اندر کتک نی ترحم توائی چھو اللہ تعالی شنو اکیس پنیس بندس کونی مشکل اس مجھے سانت راؤن کونی پریشنی مجھے سانت راؤن لیکن انگوہ وجود چھو آخ بند چھو صبح پیٹ شامس تاں فاقی روزہ روپ چھو امیسو دفاق برداش کرا کیا جئے تاکہ امیسی سمجھ کی امیسات بفاقرودوس نکم حالات گئی پانس اندر امیسات میں بچلج پیکس پر بچلج نکم حالات گئی امیس تر فورم فکری تیمان لکنی حال کیا آسان یہ من لکنی کھانس کھتر چانس کھتر کان چیز آسان آسان امیس اندر کس یہ چیز پرد امیس اندر ہی حمدر دی یہوش ہے کہ اگر میون حمس آئی اگر میون رشدار اگر میون دور در آز کانتی چو یوس فاقی کی زندگی گزاران چو اگر بھو پانس کمی تی کم لیکن بگستمیش نشتے واطن آون سو گشن فاقی کی زندگی گزاران کے تی فرمو ارحمو توی کرو ارحم من فی الارز یم دنیا سمنش یرحمو ک من فی السما اوپہ کرو ارحم سو یوس آسمان منش یعنی اللہ تبارک و تعالی سنجس رحمت اس توی اگر امیدوار چو یا چانگس توی کرو تی من پیٹ رحم یم دنیا سمنش یم دنیا سمنش قابل رحم چھ یمن تونز تونز رحم چھ ضرورت چھ لہذا دوستو یہ عشر چاہیسی یہ ہوئی چیز اس دعوت دیوان کہ اس گسو دنیا کے نو لوکن پیٹ رحم کرن بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ایتھ دیس پاکست ایخ رسم فرمو اے لوکو توی کرو توی ایسی ان روزدار افتیار کرنا وہاں تاہی کیا گیسے وہ تمسید گیس تونز جن گناہن مغفرت اور توند ناوی جن تسمز لخن تریم چیز اور یمس تو ہے میلو ایمس روزدار برابر سواب صاحب صاحب عرض گربت اور صاحب صاحب خرق عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی جو گربت حقوں میں خیویت چھویت کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دام سے دیکھنے سے افتیار کرنا ہے تم اس میں لئے صوری صواب ایم پت فرمو بروکن ونیوس انسان یا بریت کھایویتی چاہیے کوئی سے روزدار اس تم ساسا ای قیامت کی دو حوزر کو سرک جام چاہونا ونسو بپنیو دستے مبارک ہو سید اور حوزر کو سرک جامو کیا مسئلہ چھو سوچو یہ کہ ایمس انسان سے جام اتائی کرن قیامت کو سوری منظر مکمل لیکن اس کو پیاس نہیں لگے گی لہٰذا دوستو پیغام چو یہ ہوئی کہ یسی مائی مبارک قریق عشر رحمت چو آتمس گسو رحم دل بانین حمد رد بانین سیدی بیت رات اس مزدی کی بلکی باکن رتن منز تی چاہیس امی چیزو خیال کھون کہ رب سنز ام رب سنز یہ بند یہ مشکولی پریشینی اندر مبتلا اس گسا ہوتی ہیں سپریشینی دور کرن اللہ تعالی دین ہے یہ منصابی چیزیں پر عمل قرن و توفیق وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین